آج مسلمان سب کو پتا ہے نمات چھوڑنا گناہ روضہ چھوڑنا گناہ زکاة نہ دینے گناہ مگر نہیں کرتا کیوں بس بات ایک ہے خوف خدا نکل گیا اور کوئی بات نہیں ہے بس خوف خدا نکل گیا جس دن خوف خدا آ جائے تب ہی تو اللہ نے کہا قرآن کو وہی ہدایت کس کے لیے ہدل للمتقی نقطہ سمجھئے اس میں تقوی والوں کے لیے ہدایت ہے درنے والوں کے لیے ہدایت ہے ویسے تو قرآن کو سب مانتے ہیں جو مسلمانوں کا بول قرآن کو مانتا بلگل مانتا ہوں دونوں ہاتھ اٹھا کے کہہ دے گا نماز پڑھتا نہیں پڑھتا کہاں مانتا بھئی قرآن نے کہا ہدایت انہی کے لیے ہے جن کے دل میں خوف ہے جن کے دل میں تقویٰ ہے پرہیزگاری ہے یہ چیز پیدا کرو ہم کہتے ہیں حالات اچھے نہیں اچھا مسلمان ہے بڑا چار طرف کو بھاگتا ہے یہ قومیں حضرت موسیٰ کی قوم کا ملانا جمال صاحب نے ذکر کیا یہ پہلے سے اس کی عادت نہیں ہے بھاگنا ادھر کو لائے کہ بھئی ایسا کام کرو تو ادھر کو بھاگ لیا حضرت موسیٰ نے کبھی عبادت کرو کبھی عبادت کریں گے تو کمائے گا دمائے گا کون کھانا ہونا کون کھلائے گا بچوں کو تو حضرت موسیٰ نے جنت سے کھانے مانگا لیے مننو سلبا کا ذکر ہے قرآن میں تو اب ادھر بھاگنے لگے بولو مزا نہیں ہے پیاس کا ترکان لیسون ہمیں تو مسور کی دال یہ چاہیے وہ عدسی ہے وہ وسلی ہے بولے بھئی ہم مزا نہیں ہے ارے مننو سلبا میں ہمیں تو ترکن چاہیے لیسون چاہیے اللہ نے جب جنت سے تجھے دے دیا کھانا تیری ڈیمانٹی عبادت کریں گے کھانا کون کھلائے گا اللہ نے جنت سے دے دیا تو اب ادھر کو بھاگنے لگے مزا نہیں ہے ایسی ہماری قوم ہے ہماری قوم ہے ادھر سے پکڑو تو ادھر کو نکلتی ہے ادھر سے پکڑو تو ادھر کو بھاگ جاتی ہے میرے بھائی آپ تو بھاگ رہے ہو دنیا میں لیکن کان کھول کے سنو میدانِ محشن میں مرنے کے بعد نہ کوئی بھاگنے کا راستہ ہوگا نہ کوئی بھاگنے کی جگہ ہوگا آپ کو پھر تو اللہ ایسا تمہیں باندے گا دیکھئے قبر ہے تو قبر سے کوئی نہیں بھاگ سکتے آپ نے آج تک سنا ہے کہ یہ فلا قبر کا مردہ بھاگ آیا سنا ہے کبھی آپ نے یہ تو سنا ہوگا فلا جیل سے قیدی بھاگ آیا پولیس والوں سے چھوٹ کے بھاگ آیا اسے عمر قید تھی وہ بھاگ آیا مگر آج تک یہ سنا تم نے کہ فلا قبرستان کا مردہ بھاگ آیا میاں بھاگنے کی مولت نہیں اِن عذاب عبی کا لاشدید رب فرماتا او میرے بندے تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے اس کی اس پکڑ سے جب آپ آگئے پھر چھوٹنے کی کوئی گنجائش نہیں اس کی پکڑ میں جو آیا آج تک نہ چھوٹا دنیا میں مار لو مزے جتنے چاہو مار لو رسی کو ڈھیل دے دیئے دنیا میں چاہو جو چاہو کر لو اللہ نے رسی کو ڈھیل دے دیا لیکن جب اس کی پکڑ کا وقت آئے گا تو لوگوں اتنی سخت پکڑ ہے کہ آج تک اس کی پکڑ سے کوئی مائی کل آئے چھوٹ نہیں پائے شداد نے باغی عرم بنایا اور بنانے کے بعد جب سہرو تفریقے لیے گئے اللہ کی پکڑ آگئے فرشتہ کو حکم دیا یہ باغی عرم میں قدم نہ رکھنے پائے اس کی روح قبض کر لے اور فرشتہ جب روح قبض کرنا آئے تو کہنے لگا مجھے اتنی تو محلت دے دے کہ میں باغی عرم کا نظارہ کر لوں کہا نہیں رب کی پکڑ آگئے اب رب کی پکڑ آگئی اب باغی عرم کا نظارہ کرنے کی اجازت نہیں ہے وہ لوگوں جو سالوں سال باغی عرم بنوایا جس میں دودھ کی نہرے بھی تھی جس میں شہد کی نہرے بھی تھی جس میں خوبصورت درخ اور باغات لگائے تھے جس میں سونہ چاندی کے محل بنوائے تھے یا کوت و مرجان کے جس کے اندر نہروں کے کنارے تھے لوگوں موتیوں کے جس کے برتن تھے جس میں خوبصورت لڑکیوں کو ہوروں کی جگہ رکھا تھا جب باغی عرم کے نظارے کے لیے گیا رب نے کہا تو بنا یہ میری رسی کو ڈھیل ہے تو بنا یہ میری چھوٹ ہے جس دن دیکھنے جائے گا اس دن میری پکڑ بھی دیکھ لے وہ چھوٹی دے تو باغی عرم بنوا دے وہ پکڑ میں لے لے تو دیکھنے تک نہ دے اور سن لیجی تمہاری کھیتی ہے کھیتی میں اگر تم نرائی نہ کرو اس پیرو نہ کرو تو کھیتی ختم گھاس زیادہ ہوتا کہ نہیں ہوتا پھر کہو گے یار کھیتی میں مزہ نہیں آ رہا ہماری تو کھیتی گھاس نے چب لی ہے کھیت دیکھی نہیں رہا میرے تو دھان دیکھی نہیں رہے میاں اس میں تو سب گھاس ہی گھاس ہے تو غلطی تیری ہے وقت وقت پہ اس پیرو کرنا ضروری تھا تو آج تیری کھیتی کو دابنیا ہے اے شہی حج کرنا زکاة دینا نمات پڑھنا روزہ رکھنا سچائی کے راستے پہ چلنا یہ اس پیروہ ہے اس سے گناہوں کی گھاس دبی رہے حالات اچھے رہیں گے مزہرے میرے بھائیو اے ذالک الكتاب الارعی وفی یہ وہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں حدایت اس کے لیے ہے قرآن میں جس کے دلوں میں ورنہ تو ڈگائیں قرآن میں بھی مانتا ہوں جو شراب پی رہا اس سے بھی پوچھو تو وہ سب سے آگے کہہ رہا کہ سب سے زیادہ تو میں ہی مانتا ہوں لیکن ڈر نہیں اگر ڈر ہوتا تو شراب نہیں پیتا ڈر ہوتا نمات نہیں چھوڑتا ڈر ہوتا تو پھر دنیا کا برا کام نہیں کرتا اور جس کے دل میں ڈر آ گیا وہی پرہیزگار ہے اور جو پرہیزگار ہے وہی جنت کے لئے